ایک اور بڑی خبر جس پر بات کریں گے وہ ہے اسرائیل کا آنے والا الیکشن اسرائیل میں 9 اپریل کو الیکشن شیڈول ہے لیکن اس الیکشن شیڈول سے پہلے ہی جو اسرائیل کے وزیراعظم ہے بنیامین نیتن یاہو وہ پہلے امریکہ کے دورے پر گئے اور پھر وہ رشیہ کے دورے پر گئے امریکی صدر نے انہیں بدلے میں گولان پہاڑیوں پر جو اسرائیل کی قبضہ تھا اسے آئینی طور پر تسلیم کر کے انہیں توفہ دیا اور دوسری طرف سے اسرائیلی وزیراعظم جو ہیں الیکشن سے محس چار دن پہلے جو ہیں وہ رشیہ کے دورے پر گئے رشیہ صدر پیوٹن سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور پیوٹن سے بھی الیکشن میں مدد کی اپیل کی ہے بنیادی طور پر اسرائیل کے اندر ایک سو بیس سیٹوں پر مشتمل ان کی پارلیمنٹ ہے جسے وہ کینیسٹ کہتے ہیں اور اس میں پچھلے جو الیکشن تھا اس میں بنیادی نیتن یاہو کو تیس سیٹیں میرے تھی ان کی جماعت کو لیکن انہوں نے اتحاد کیا تھا اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی اور اسرائیلی وزیراعظم پر دھاندلی کے کرپشن کے الزامات بھی ہیں اور لیکن اس کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم اس الیکشن میں جیت جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام کی تمام بڑی طاقتیں جو ہیں وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ ایک تو یہ جماعت جو ہے وہ شدت پسند ہے اور دہشت گرد ہے وحشیانہ طور پر قتل کرتی ہے فلسطینی مسلمانوں کا اور دوسری جانب سے بنیامین نیتن یاہو کے جماعت ہے یہ پکے طور پر جو ہیں کٹر قسم کے یہودی ہیں اور یہودیت کو ہی اپنے ملک میں تسلیم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بنیامین نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ اپنے ملک کے یعنی اسرائیل جو ان کا ملک ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل صرف اور صرف یہودیوں کا ہے اس میں جو غیر یہودی ہیں یعنی وہاں پر جو بسنے والے عرب ہیں بہت سے مسلمان ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے تو شدت پسندانہ نظریات اور دہشت گردانہ کاروائیوں اور پھر مشرق وستہ کے اندر جو اٹرنیشنل پاورز ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کے مفادات کے لیے کام کرنے کے حوالے سے بھی نیتن یاہو جو ہے وہ سوٹیبل ہیں لیکن اگر نیتن یاہو الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور اسرائیل جو ہے شام سے نکل کر عراق کی طرف اور باقی عرب ممالک کی طرف پیش قدمی کرے گا جو دنیا کے لیے ان کا ہی خطرناک ہے بالخصوص اسرائیل کے نیتن یاہو کے دور کے اندر انڈیا کے ساتھ بہت تعلقات مستاقم ہوئے ہیں اور چالیس سے پچاس فیشت اسلحہ انڈیا کا جو ہے وہ اسرائیل سے آ رہا ہے اگر نیتن یاہو جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بھی بہت زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کیونکہ نیتن یاہو کو اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے انڈیا کے وزیر اعظم نیرندر مودی کو جتوانے کے لیے تمام کی تمام جو بڑی طاقتیں ہیں وہ متحد ہیں اور اگر یہ دونوں شخص نیرندر مودی اور نیتن یاہو جیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا